الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الحمد یا ایو المرسلین حادینا و ناصرنا مولانا بلقا و سید محمد و آل محمد وآلہ بیت التیبین الداخلین المعصومین المظلمین والعانت اللہ علاہ دائم عجمحیم من يومناہا زیدہ قیامی عمدیم اما بعد سخت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا نے ارشاد فرمایا علی ابن ابو طالب کے چہرے کی طرف دینا عبادت ہے یا رسول اللہ آدم کے لئے فرما دیتے کہ آدم کی طرف دینا عبادت ہے نوہ کے لئے کہہ دیتے کہ نوہ کی طرف دیتنا عبادت ہے ابراہیم کے لئے کہہ دیتے کہ ابراہیم کی طرف دیتنا عبادت ہے اسماعیل کے لئے کہہ دیتے کہ اسماعیل کی طرف دیتنا عبادت ہے یوسف کے لئے کہہ دیتے کہ یوسف کی طرف دیتنا عبادت ہے یاقوب کی طرف دیتنا عبادت ہے یاہیہ کے لئے کہہ دیتے زکر اگل کیتے فنو آیا تو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علومے دیکھے آدم کو ان کے علومے دیکھے نو کو ان کی نبوٹ میں دیکھے ابراہیم کو ان کی غلط میں دیکھے موسیٰ ان کے علامے دیکھے عیسیٰ کو ان کے ظہنے دیکھے بس وہ علی کو دیکھ لے اس نے آدم کو دیکھا مو coop دیکھا موسیٰ کو دیکھا عیسیٰ کو دیکھا سرواکِ محمد و آلی اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد ان نظرا الولی جائے بار کی طرف دیکھنا عباد ہے انسان ایک ہی وقت میں کیا کہ دیکھے قرآن دیکھے یا قعبہ دیکھے یا دعات دیکھے فرمایا احمد ہم نے فرمایا کہ قعبہ کی طرف دیکھنا عباد ہے وہ یہ فرمایا یا الا زبہان اللہ اے علی تیری مثال میرے نزدیک کہا میں جیسی ہے جہاں قرآن کینئے کہا وَاقَ آنَا وَسَلَوَا بَرْمَحُمَرْ وَعَلِي مُحْمَرْ جہاں قرآن کی مطحہ یہ قرآن کی طرف دیکھنے بعد ہے وہاں فرمایا علی وَعَالَ قُرْآن وَالْقُرْآنَ وَعَالِي علی وَعَالِي قُرْآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے جہاں پر کہا عالم کی طرف دیکھنے بعد علی اس کا دروازہ ہے جہاں قرآن کی طرف دیکھنا عباد ہوایا وہاں پر یہ فرمایا انا وَعَالِي قُرْآنَ اَبُوَ حَاذِلُنُّا مَيَا وَعَالِي اس امت کے باپ ہے اب کو علی کو دیکھ رہا ہے فقط جبریل کے تیجر کو نہیں دیکھ رہا احمد کے برادر کو نہیں دیکھ رہا زیرہ کی جوار کے نہیں دیکھ رہا بلکہ علی کو دیکھئے علی کو بھی دیکھا قرآن کو بھی دیکھا قرآن کو بھی دیکھا سلامت حید علی قرآن پنجے دلی صلوان سلامت صلی اللہ محمد عاج محمد فرمائے انا ودینہ الیم وعیون ما تو ہمیں علموں کا شہر ہو علی اس کا دروازہ ہے من اراد علمہ فقد یاد دیا اللہ جس کو علم لینا ہے دروازے سے آئے قرآن اللہ صلی اللہ قرآن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیدی لگا کر ایمان پجازت کی آیالی والے بیٹھے ہوئے ہیں مولا نے فرمائے اندھاو نہیں ہے جس کی آنکھیں نہ ہو اندھاو نہیں ہے جس کی آنکھیں نہ ہو بلکہ اندھاو ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو قرآن اللہ اب جس کے پاس آلی جیسا قرآن ایمان نہ ہو جابر حارو نے رکھی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور جابر ابن اطلاع انسان نابینا ہر آنکھیں نہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں تو حارو نے رکھی نے جابر کا سب سے تارمت کرایا رسول سے نہیں کرایا جانبوز کر علم جابر گھندہ دلانے کے لئے کہا جابر سب سے ملاقات کر لی سب سے تارمت کرایا کہاں رسول سے کہاں کرایا کہاں جابر تم تیاندے ہو تمہارے آنکھیں نہیں ہیں تم دیکھ نہیں سکتے ہو کہاں ایمان والوں کو ان آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دل کی محبت تھی کہہ رائیوں سے دیکھنے کی ضرورت سلام آدھر محمد وعالی سلام آدھر محمد وعالی محمد اس کا دروازہ ہے اس دروازے پر بڑے بڑے آ کر سر جبا کے عالم بن گئے کوئی عالم بنا کوئی عالم دین بنا کوئی علامہ بنا کوئی علامہ ہلی بنا علامہ ہلی جن کے بارے میں یہ بندہ ہے کہ نو سال یا گیارہ سال کیون میں درجہ اجتحاد پر فائز ہوگا تھی علامہ ہلی کے زمانے میں ایک دہر یہ تھا بادشاہ کے دربار میں اس کا یہ کہنا تھا کہ اس دنیا کو کسی نے نہیں بنایا ہے یہ دنیا خود ہی بن گئی ہے خود ہی مرچائے گی اس بادشاہ اے وقت نے بڑے بڑے عالموں کو بنایا اور اس دہر یہ کہ سوال کے جواب میں سب ناکرامیاں بہے سب فیل ہو گئے آخر میں ہمارے علامہ ہلی کو ببایا گیا علامہ ہلی تھے تو بچپن ہی میں دم سے مگر تھے بڑے سمجھ دار خود ہی سے جانے میں دیر کر دی جب علامہ ہلی کو دربار میں پہنچنے میں دیر ہو گئی تو اس لئے اتراز کرنے والے کا تمہارا یہ عالم بھی ہار گیا اتنے میں ہلی وہاں پہنچ گئے کہ ہلی یہ بتاؤ تمہیں آنے میں دیر کیس ہوئی کہ پہلے تم بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے کہ سوال میرا یہ ہے یہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے یہ دنیا خود ہی بن گئی ہے خود ہی مرچائے گی ہلی یہ بتا دو دیر میں کیسا ہے کہ جب میں گھر سے باہر مکلا تو بیچ میں دریہ تھا ادھر میرا گھر تھا ادھر مادشاہ کا محل تھا دریہ کنکہ نالے کھا ہوا یہ کا کوئی سوال نہیں تھی جس پر بیٹھ رہا تھا میں سوچ ہی رہا تھا کس پر بیٹھ کے دریہ کھوپار کرو اس پر تمام کرو اچانک ہی آسمان سے اپنے آپ کچھ تختے گرے صحان اللہ اچانک ہی آسمان سے اپنے آپ کچھ تختے گرے کچھ کیلے گریں وہ تختے آپس میں بغیر بنانے والے کے کشتی کیسے بن سکتی ہے تیری نظروں میں جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے ہے میری نظروں میں ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی اتنی بڑی دنیا بغیر بنانے والے ہدا کے کیسے بن سکتی ہے سلام آلبر محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 کہ مجھے پاکت کر دو اپنے سامنے سے سر انسانوں کی بات ہی نہیں دوستوں میں معلوم کیا بز میں مولای کائنان صدی ہوئے آئے صحابہ اکرام تشریف فرما ہے علی موجود ہیں جبریل ملکوت اس مرز تیار کر کے چوریا بنکی علی کے سامنے آئے سنے علی کے سامنے آئے اور کہا یا علی یہ بتا دیجئے اس وقت جبریل کیا ہوں گے ایک پر آنکھ بند جئے آنکھ کھل گا انتی جبریل تو یہ تو جبریل ہے جتنا سننا تھا کہ جبریل آسمان کی طرف تو پرواز کر گئے جبریل تو آسمان کی طرف توڑنے لگے کہ جس طہبی نے معلوم کیا یا علی بتائیے آپ نے کیسے اندازل آیا کہ جبریل یہی ہے کہ میرے مولادے تھا جیسے اس نے مجھ سے معلوم کیا اس وقت جبریل کا ہے کہ میں نے زمین پر بیٹھے بیٹھے پلنگ جھپکتے ہیں آنکھ بند کر کے چشمے در میں ساتھوں زمینوں میں دیکھا مشرق و مغرب میں دیکھا شمال و جنوب میں دیکھا مگر جبریل کا کہیں پہ بتا نہ نہ سکا کہ میں نے اندازل کیا جبریل ہی ہے جس محمد کا امام علی زمین پر بیٹھے بیٹھے پل بھر میں ساتھوں زمینوں کی سہر کرے ساتھوں زمینوں کی سہر کرے مشرق و مغرب شمال و جنوب کی سہر کرے اس کا آقا محمد بھی اللہ کے قرآنے سے شب میراج پس جا سکتا ہے زندگی میں زندگیر در ہلتی رہے بزوکہ پانی بہتا رہے بزترگر میں باقر بزترگر میں باقر کسی نے اعتراض کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اتنی عدی میراج پر گئے اللہ سے ساری باتیں ہو گئیں میراج سے واپس بھی آ گئے بس یہ خیال اس کے ذہن میں آیا دل میں آیا صبح کو اٹھا بیوی بورچی خانے میں ناشتہ بنانے میں مشہور تھی بچے سوہے رہے تھے بیوی سے کہا میں درق قریب کے طالع پر جا کر پاس کی طالع پر جا کر نہانے جا رہا ہوں جب میں واپس آؤں تو ناشتہ بنا دینا درق بڑا لباس اتارا کپڑ اتارے برہنہ ہوا دالان میں داخل ہو گیا دل میں یہی خیال ہے کہ رسول میراج پر کیسے گئے کیسے آئے ہوتا لگایا ہوتا لگانے سے پہلے مرد تھا اب میں ہوتا لگا کر اٹھا تو اٹھا نہیں بلکہ اٹھتھی عورت بن کے اٹھتھی حیران اور پریشان ہے جائے تو کہاں جائے کرے تو کیا کرے پریشان ہو گیا تھوڑے دیر کے بعد ایک سوار پر آتے ہو دیکھا لباس دلک گیا سوار بھی چالا تھا کہنے لگا پہلے تجھے مجھ سے شادی کرنے پڑے گی اس شرط پہ لباس دوں گا اس نے کہا منظور ہے سوار نے لباس دیا اس نے لباس پہنا سوار اپنے ساتھ لے گیا شادی کر لی بچے بھی ہو گئے ایک دن خیال آیا میں کبھی مرد تھا آج عورت کیسے ہو گیا چلو اسی طالع پر سکتے ہیں نہانے کیلئے ہو سکتا اس میں بدل جائے فیصلہ بدل جائے جالا میں داخل ہوا گھوڑا لگانے سے پہلے عورت تھی گھوڑا لگا کر اٹھا تو مرد اٹھا اب گھر آیا آ کر کیا دیکھا بی بی ابھی ناجتہ بنا ہی رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی ابھی ناجتہ بنا ہی رہی ہے بچے سو رہے ہیں کہا اتنی جلدی نے ہاتھ ہی آگئے ہاتھ تکلو لگا تجھے اتنی جلدی لگ رہی ہے بی 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 مرد عورت پر مییا عورت سے مر بگیا بچے بھی ہوئے یہ دنی میں یہ سام سمجھ میں آگئے جب تو خاتی خات سار ہوکے اتنی دیر میں مد سے عورت بن سکتا ہے سبحان اللہ اللہ کے قرآنے سے اتنی دیر میں مراج بن جا سکتا ہے سبحان اللہ محمد والی اللہ 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 ہی دا لی ہا اللہ اللہ مولانا ممبر اپو پیٹھا سے اعلان کیا جسے جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ علی کو اپنے درمیان سے فاقت کر دو یعنی کھو بیٹھو ایک آیا اور آنے کی پتہ کہنے گا یا علی میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے جب بھی کوئی سوالی سوال کرنے والا آپ سے کوئی سوال کرتا ہے فورا جواب دے دیتے ہو کہا ہاں جب بھی کوئی سوال کرنے والا مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں فوراں جواب دیتا ہوں کہ یہ آلی کو سوچنے سمجھنے کی کیا بات ہے یہ بات کر کے وہ آدمی جانے لگا تھوڑے دور چلا تھا مولا ایک کائنات نے آوازی بھائی یہ بتا جے تیرے ہاتھ میں کتنے اولیاں ہیں فوراں ہاتھ پھایا کہ مولا میرے ہاتھ کے پاتھ اولیاں ہیں مولا نے کہا بھائی سوچا سمجھا نہیں فوراں بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں پاتھ اولیاں ہیں کہ مولا اسے سوچنے سمجھنے کی کیا بات ہے یہ بات چوہ ملیاں میرے سامنے کی بات ہے مولا نگا یہی فرق ہے عوان ور امام میں یہ طرح کہ تیرے ہاتھ کی بات ان لیاں تیرے سامنے کی بات ہے یہ طرح کائنات کے ذرے ذرے قیم علی کے سامنے کی بات ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سولی اللہ محمد وآلہ یہ بڑی چلا کیسے کام لیتے ہیں علیہ کا امامت کا انتحان لے لیکن بڑے بڑے سوال کی ہیں بہت بڑے بڑے قضیات کے سامنے poorer ہیں لیکن کھوڑی عورت پر صدایا گیا اس کے جمعان بیٹے پر 기عب پر طابعت میں سجایا گیا جنازہ علیہ کی حضرت کلائے یا علیہ اس کی نماز پر آ دیجئے کہا اس مییت کی نماز پر آ دوں کہا یا علیہ اس کی نماز پر آ دیجئے وہ کہا ہے یا علیہ اس کی نماز پر آ دیجئے مولا اے کائنا سرولائیں اس مئیت کی نماز پڑھا دیں یا علی پہا دیئے اب تو نماز پڑھا دیں کھڑے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر تکبیر نہیں پیچھے کھڑے ہوئے نمازی یا دوسرے کے پونی مارکر چیمی گوئی کرل گئے بہائیں یہ نماز پڑھیں گے انہیں یہ نہیں معلوم چادر کے نیچے مردہ ہے کہ زندہ ہے اجھر علی نے تکبیر کہی زندہ مردہ ہو گیا نماز تمام ہوئی پورا کہا تو یا علی یہ بتائیے آپ نے نماز پڑھا دی کہاں نماز پڑھ دی علی مردے کی بہائیں کہ زندہ کی بہائیں کہ اٹھا کر دیکھ لو اٹھا کر دیکھ لو اگر اٹھ جائے تو زندہ ہے نماز تو مردہ ہے بڑی کوششیں منت کے سمادہ سے کی لیکن نوسکہ بڑھیا سمجھ دا تھی علی کے علم کو پیچانت دی ہاتھوں کو جوڑ کر قطروں میں گئی یا علی تیری چوفت پر زندہ لے کر آئی تھی یا علی تیری چوفت پر زندہ لے کر آئی تھی زندہ لے کر آئی تھی وہ کر مارا مردہ کھڑا ہو گیا مردوں کو ایسیٰ نے بھی زندہ کیا ہے پر اتنا ہے جب ایسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے جب موسیحری کے خدا نے مردوں کو زندہ کیا کہاں علی کے حکم سے کھڑا ہو جائے علیہ السادت کا نام ہے اگر تکبیر کہیں گے تو زندہ مردہ ہو جائے معلوم کرنے والوں دروں معلوم کیا یہ نہیں کہ نہ معلوم کیا انسانوں کی بات نہیں ہے حیوانوں معلوم کیا مولا جائنات نمبر کوپا پر بیٹے وہ خود پر ارشاد فرما رہے ہیں چہانے والوں کا مجمعہ حجوم ہے ناغاں ایک اہدہہہ مجمعہ کو چیتا بھارتا ہوا اتنا قریب ہوا ممبر کتنا قریب ہوا کہ اپنے دہن کو مولا کے گوشت لگ لے گیا اپنی زبان سے کچھ کہا علی کی زبان سے کچھ سنا اور چلا گیا صحابیوں میں سکوت تاری ہو گیا کسی پکے دل والے صحابی نے معلوم کیا یا علی یہ بتائیے یہ اہدہہہ آپ کے پاس کیوں آیا تھا مولا ایک کائنات کا یہ اہدہہہ نہیں تھا بلکہ قومی رجیتنا کا سردان تھا یہ مجھ سے مسئلہ معلوم کرنی آیا تھا یہ علی بتا دیا کیا اگر نہ بتاتے تو مطمئن ہو کر کہہ جاتا میں نے کہا مولا یہ بتا دیئے آج ممبر پر آئے تب بھی اہدہہہ آیا کل جھولے میں تھے بہتان اللہ کل جھولے میں تھے تب بھی اہدہہہ آیا تھا ممبر والے کو چھوڑا دیا جھولے والے کو چھیلے دیا تکہ جو جھولے میں آیا تھا وہ باہ بند کر آئے تھا آج ممبر پر آیا چھوڑا بند کر آیا جو باہ بند کر آئے تھا اور چھیل دیا تو چھوڑا بند کر آئے تھا حیات دیل سلام آگر محمد روآل محمد روآل محمد روآل محمد روآل محمد روآل محمد روآل جس کا کل جھولی علی نے چھیلہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی پیدائی اس سے پہلے عرق پر یہ قانون تھا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا ان پتھر پر لٹا جی تھے یک ساں پاتا تھا اسی اندازہ کرتے تھے جس کو وہ کھا جایا کرتا تھا وہ غیر حلالی ہوتا تھا جس کو چھوڑ دیتا تھا وہ حلالی نہیں ہوتا تھا سلام آگر محمد روآل محمد روآل جس کو چھوڑ دیا حلالی علی کے سامنے جب وہ آیا تو بطالیم کے پاکسہ پھون کے نتیرے ننمونی دو ملی آگے پاہیں کلے جب چھوڑ دیا میں نے کہا مسلمان ہو جس سے حلالی غیر حلالی کی پہچان کرتے ہو اس کو تو علی نے چھوڑ دیا جب حلالی غیر حلالی کی پہچان کیا چاہتا بھی رسم اللہ خدا نے بھی فرمایا دھبرات ہے کیوں وہاں حلالی غیر حلالی کی تمیز کرنی ہے تم محقل سجا لینا علی کا جتنے چھے دینا علی کا نقصر لے جتا اچھیا کھر جائے حلالی ہے حلالی غیر حلالی کی پہچان کرنی ہے تو دھبراؤں میں ہی مجلس سجا لینا محقل سجا لینا علی کا ذکر چھے دینا علی کا ذکر سن کے جتا چہرہ کھل جائے حلالی ہے جس کا چہرہ ملدہ جائے غیر حلالی ہے کیا جو تذکرہ ہم نے امام زادوں کا اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا سبحانہ اللہ لگا کے نارے ہیں جنہ حلال لوگوں نے حرام کر دیا جینا سبحانہ اللہ موسیقی موسیقی اللہ اللہ جس علی کے اتنی تذیلتیں ہیں ادھر رسول کی آنکھن ہوئی ادھر اس علی پر ظلم و ستم ہونا شروع ہوئے علی کے گلے میں رسی کا فندہ لالا گیا شہزاد یہ قرآن فاطمہ نے فریاد کی خلو ابو الحسن ظالموں ابو الحسن کو چھوڑ ورنہ فاطمہ زہرہ اپنے سر کے والوں کو پریشان کر دے گی اتنا کہنا سننا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواروں نے بلند ہونا شروع کیا میں معلوم ہوں کہ مسجد نبوی کی دیواروں آپ کے بلند ہو رہی ہو آوازائی ہم نہیں چاہتے کوئی پاتمہ زہرہ کا کھلا ہوا سر دیکھے آج پاتمہ زہرہ کا کھلا ہوا سر دیکھنا مسجد نبوی کی دیواریں گوارہ نہیں کرتی مگرکر بلا دیوار یہی اپاو شام کے بازار و دربار سیدانی ابی مقنا اچادر ایک رسمی بار حضر منادی کی ندار اے تماشا دیکھنے والو آو تماشا دیکھ لو یہ علی کی بیٹیاں ہیں نبی کی نوازیاں ہیں خوبے کے بازار میں اہل حرم کا لکتہ ہوا قابل آیا سیدانیوں کے پسکتن ہاتھ بندے ہوں گئے ہیں ناپوں پر سوار ہیں زینب اپنے چہرے پر باز ڈالے ہوئے ہیں اپنے لہجکو والی کے نقاب ہوا کر خطبہ دے رہی ہیں عبداللہ ابن عفیب رسول کے صحابی مسجد کوپہ میں اپنی چار سال کی چھوٹی سی بچی کے ساتھ بیٹھو ہوئے ہیں جیسے ہی نابینہ صحابی عبداللہ ابن عفیب کے کانوں میں زینب کے خطبے کی آواز پہنچیں فوراں چاؤں کر کہ بیٹی کیا قیامت آگئی میرا مولا تو دنیا میں موجود نہیں ہے کون ہے جو میرے مولا علی کے لہجے میں بول رہا ہے بیٹی مجھے اسی آواز کی طرف لے کے چل چھوٹی سی بچی نابینہ باپ کا ہاتھ پکڑ ہوئے خوپہ کے وازار میں آئی مجمعیاں میں پوچھ بابا آواز آئی ہے مگر بولنے والا نظر نہیں آتا میرے لاز جنہیں دیکھ کیا نظر آرہا ہے بابا میں دیکھ رہے ہوں یہ کسی کا لٹا ہوا قافلہ ہے نیزوں پر قطل ہوئے سر ہیں میری تھی آگے بات ایسا لگتا ہے بچے کا ابھی دور بھی نہ چھوٹا ہو بیٹی مجھے آواز جو کسی بچی نابینہ باپ کا ہاتھ پکڑ ہوئے آگے بڑھی قطاب قیدی نظر آرہا ہے شرم و حیرہ سے سر جھکائے ہوئے خاتوں میں حد کریا ہے پیاروں میں پیریا ہے گلے میں توف ہے کمر میں لنگا ہے بیٹی جی سے معلوم کر لے اپلے میں ابھی بہاگے کو ہے سنجیر پجنے کی آواز سے آئیں کہا تم نے نہیں پہچانا میں تمہارا چوتھا امام زہن اور آبین ہو مولا علی کے لہجے میں کون مولنا ہے کالی کے لہجے میں دادا کے لہجے میں جو مولنا ہے وہ میرے سپری زینب ہے کتنا سننا تھا نابی نابی اللہ ابن عفیب نے دوار نکالے سشمنوں پر حملہ کرنا چاہا سنجیر پجنے کی آواز آئیں بھی مارک قربلا بولتے عبداللہ ابن عفیب کیوں جو مولا ملے غیرت کو گوارا نہیں کرتا کہ مجمعہ عام میں زہنب کی کوئی آواز سنے امام طرف ہے عبداللہ ابن عفیب آپ نابی نہ ہو آپ نے بقل زہنب کی آواز سنیا ہے مگر میں نے کربلا سے قربا خوبے سے شام تک بے چادر دیکھا ہے ماتنی ہی ہوتا ہے آہ ہمارے